بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں حفظہ قبول بلو جتان کی تازہ درین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز ڈیپٹی سپیکر بلو جتان اسیمبلی کی ایڈ کرکٹ ٹورنومنٹ کے پینل میش کی پروکات تقریب میں آمد پر پرزور استقبار سبائی وزیر داخلہ سے بلو جتان کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مختلف مقاتبہ فکر کے لوگوں کی ملاقات ملو جتان میں پائیدار امن ترقی کے لیے ضروری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما کا دعویٰ سیکریٹی زراد کمبردشتی کی زیر صدارت رانی باغ سریاب میں آلہ سطح کا جلاس منقل ہوا جو میدوار پارٹی بنیادوں پر کنٹونمنٹ بورڈ کی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ پارٹی سربراہ سے دستخط شدہ اپنا پارٹی ٹکٹ سات اگرس دوہزار اکیس تک متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروائے اور نئے منصوبوں کے حوالے سے جائزہ جلاس منقل ہوا ہم اپنے عوام کے خدمتگار ہیں ان کے مسائل کو بروقت کرنا ہماری سمیداری ہے صبحی مشیر ایکسائز انٹیکسیشن کا دعویٰ صبحی وزیر سماجی بیبوت کی ہدایت پر چوتھے روز بھی آگاہی سلسلہ چاری ہے گوادر میں میکمہ فشریز بلوچستان نے اپنے افسران سمیت سترہ ملاؤزمن کو نوکری سے بردرف کر دیا اب خبر تفصیل کے ساتھ ڈیپٹی سپیکر بلوچستان اسیامنی صداب آبر خان موسا خیل کے گرگناہ کے علاقے میں ایک کرکٹ ٹورنمنٹ کے فینل میچ کے بروقات تقریب کے پہنچنے پر کھلاڑیوں اور تماشائیوں نے شاندہ استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نے چھاور کی ڈیپٹی سپیکر نے چھکا لگا کر میچ کا آغاز کیا اس موقع پر ڈیپٹی سپیکر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرگناہ کھلاڑیوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہاں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے تعلیم اور کھیل کے شعبے میں ملکی اور صبحی سطح پر اعزاز حاصل کر کے ملک اور علاقے کے نام روشن کیے ہیں انہوں نے کہا کہ تباہ مقتبائی فکر کے لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے بچانے اور انہیں تعلیم کی ساتھ ساتھ کھیلوں کی مواقع پر آہم کریں صبحی وزیر داخلہ مریزولہ لانگو سے آج وزیر داخلہ آفیس میں بولوجستان کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مختلف مقاطب فکر کے لوگوں نے ملاقاتیں کی وزیر داخلہ نے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے فوری ہدایت جاری کی وزیر داخلہ نے اس موقع پر گفتگو کتے ہوئے کہا کہ عوام کی خیمت مشن اور اڑنا بھی چھونا ہے صبحی حکومت عوام کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے تمام علاقوں کی یقصار ترقی پر یقین رکھتی ہے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے جاری منصوبوں کی خود نگرانی کروں گا زبانی جمع خرچ کا وقت گزر چکا ہے ہم کام کرتے ہیں اور عمل کر کے دکھا دے ہیں پاکستان بیپنس پارٹی بولوجستان کی رہنوان نئیم بولوش نے کہا ہے کہ بولوجستان میں پائیدار امن و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کی لوگوں کے لیے روزگار کے ذرائے پیدا کیا جائیں دستیاب وسائل کو صحیح مہینوں میں عوام کی ضروریات پر خرچ کیا جائے بدبختی سے بولوجستان کی منظور نظر حکمران اور نوکر شاہی نے کبھی سنجیدگی سے عوام کے مسائل پر توجہ نہیں دی ہر بار بجٹ کے نام پر نام نہاد منصوبوں کے نام پر خود ٹھیکے دار بند کر دونوں ہاتھوں سے لٹے چلے آ رہے ہیں سیکریٹری زراعہ کمبردشتی کی زیرے صدارت رانی باغ سریاب میں حالی صدر کا ازلاس منا کی دباہ ازلاس میں ڈیریکٹری جنرل زراعہ توسیر رانی باغ سریاب روٹ کوئٹہ میں سیکریٹری محکمہ زراعہ تو امدادی باغمی حکومتی بولوجستان اور ڈیریکٹر جنرل زراعہ توسیر بولوجستان کوئٹہ کے زیرے صدارت کوئٹہ میں تائنات ڈیریکٹرز اور ڈیپٹی ڈیریکٹرز کی میڈیٹی منقضید ہوئی ازلاس میں ڈیریکٹرز اور ڈیپٹی ڈیریکٹرز کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کے جاری کردہ ہدایت کی مطابق تمام سیسے پارٹیوں کے سربراہن کے اطلاع دی جاتی ہے کہ تیس مارڈ دوہزار پندرہ کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے اور کنٹونمنٹ آرڈینیس دوہزار دو کے سیکشن ایک سیٹ کے مطابق دوہزار پندرہ کے کنٹونمنٹ بورٹ کی انتخابات پارٹی بنیادوں پر ہوئے تھے اور آنے والی کنٹونمنٹ بورٹ کی انتخابات دوہزار اکیس بھی پارٹی بنیادوں پر کرائے جائیں گے لہٰذا اگر کوئی امیدوار پارٹی بنیادوں پر کنٹونمنٹ بورٹ کی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو پارٹی سربراہ سے دسترخط شدہ اپنا پارٹی ٹکٹ یا سیٹیفیکٹ ساتھ اگس دوہزار اکیس تک مطالقہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروا دیں ڈیپٹی کمیشنر سربی سید زائر شاہ کی زیر صدا چاری ترکیاتی منصوبوں اور نئے منصوبوں دوہزار بائیس سے تئیس کی حوالے سے جائزہ ازلاس مناکت ہوا ازلاس میں اگزیکٹیو انجینئر ایریگیشن زاہر مہنگل سمیت دیگر نے شرکت کی مطالقہ سرکاری محکموں کے آفیسران نے اپنے اپنے محکموں کے جاری اور نئے منصوبوں کے بارے میں ڈیپٹی کمیشنر سربی کو بریفنگ دی ڈیپٹی کمیشنر نے کہا ترکیاتی کاموں کے میار پر کوئی سمجھتا نہیں کیا جائے گا غیر میاری کام کرنے والے ٹھیکے دار اور غفلت کے مرد مطالقہ محکموں کے افزاران کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی صبح مشہر ایک سائز اینڈ ٹیکسیشن ملک ٹیم خان بازہی نے کہا ہے کہ ہم اپنے عوام کے خدرتکار ہیں ان کے مسائل کو بوقت حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے ٹیکس دینے والے عوام کو سہولتے فراہم کر رہے ہیں محکمے کے ملازمین دست و بازو ہیں ان خیالات کے ظاہر انہوں نے سیکریٹری ڈاکٹر محمد اسلم بھلوچ ڈی جی محبوب درشتی کے حمرہ اچانک ایک سائز آفیس سریاب روڈ اور ڈی جی آفیس کے دورے کے موقع پر کیا اس موقع پر این پی کی زلے صدر جمال رشتیہ ملک زادہ اجمل خان بازہی بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ محکمے کی بہتری انکار کردگی کا دار و مدار اہل انکاروں کے محنت پر منحصر ہے ملازمین محکمے کے دست و بازو ہیں ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اہداف سے زیادہ ٹیکس جمع کریں جس میں سب کی نکنامی ہے سبائی وزیر سماجی محبوب بھی رسید اللہ بلوچ کی ہدایت پر ٹوٹھے روز بھی آگاہی سلسلہ چاری ہے جس ایک ہیلت آفیسر ڈاکٹر نادر محمود اور ڈیپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر شبیر ملازہ کی سربراہی میں پنجھور شہر کی مختلف علاقے چتکان بازار شاہ گہن دزناب سمیت دیگر علاقوں میں اعلانات کی گئے ہیں اس میں کورونا وائرس کے خلاف پنجھگور کے عوام کو آگاہی دی گئی اور تلکین و ہدایت کی گئی کہ اس وبا کے خلاف پنجھگور کے عوام ہر ممکن تعاون کریں اور اپنے عزیز و اقارب کو اس وبا سے بچائیں اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں پنجھگور کے عوام کو بذریعہ اعلانات آگاہی دی گئی گوادر میں محکمہ فیشریز بلوچستان نے اپنے افسران سمیت ستہ ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا ہے ملازمین کو بھتہ خوری اور بیکائی کی قریرے انزامات تھے برطرف کیے گئے ملازمین میں اسیسنٹ ڈیریکٹر فیشریز دو فیشریز آفیسرز دو فیشریز انسپیکٹر سمیت ستہ ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا ہے ملازمین کے خلاف دوہزار اٹھارہ سے ایک چل رہا تھا اور وہ متعدد پیشی بھی بھگت چکے ہیں سیکریٹری فیشریز بلوچستان شاہد سلیم کے دستخط سے جاری مناسلے میں محکمہ فیشریز بلوچستان کے ملازمین پر کرپشن اور غلط کاریوں کے الزامات پر مزید کا روائی کرنے کا کہا گیا ہے تفصیل ایک مطابق محکمہ فیشریز بلوچستان نے کرپشن اور بے قادمیوں کی پاداش میں اپنے افسران اور ملازمین کو نوکریوں سے اکپارک کر دیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور بریٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mashic.com.pk